نکائے چنا جیتنے کے بعد سے مہاپور بنود اغروال پہلے ہی خاصا اصحیت سے بعد میں گجرات میں پرچار کے لیے مہاپور بنود اغروال کو بلائے گیا اور جیسے ہی بھاشپا نے گجرات میں جیت حاصل کی تو مہاپور بنود اغروال کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا ادھر جیت کے بعد کانگریس پر چھٹکی لیتے ہوئے مہاپور کا کہنا ہے کہ بھاشپا سے ہمیں بلائے گیا تھا جبکی کانگریس سے راہل گاندی پرچار میں تھے تو آپ سوچئے کون زیادہ پروابشالی رہا وہی راہل گاندی پر چھٹکی لیتے ہوئے مہاپور نے کہا کہ کانگریس کو پتا تھا کہ گجرات چنام میں ان کی ہار ہی ہونی ہے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے دو دن پور بھی راہل گاندی کو راشتی ادھیاکش گھوشت کر کے اپنی خوشی منا لی تاکہ بعد میں یہ خوشی نہ منا پائیں تو پہلے ہی منا لی وہی مہاپور سے جب پوچھا گیا کہ بپاکش نے ای بی ایم پر سوال اٹھائے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بپاکش پوری طرح سے بکھڑ چکا ہے اور اب ان کی وہی حالت ہو رہی ہے جو کہاوت ہے کہ کھسیانی بللی خمبانوچے جب اس سلسلے میں مہاپور وینود اغروال جی سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا سر گجرات چناب کے اندر بھار جندا پارٹی جس طرح جیت ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں آج اس لئے پہلے تو گجرات کی جنتہ کا آبھار جنہوں نے ایک بار پھر دیش کے پردان منتری اور تین بار گجرات کے مکہ منتری رہے نرین موڈی جی کے نیترپو میں رشوا سفقت کیا ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی ایک سندیش کے جاتیگت آدھار پر اب ستہ چلنے والی نہیں ہے موڈی جی نے بائیس ورش گجرات کا وکاس کیا تو کیول وکاس کے نام پر گجرات کی جنتہ نے ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اپنا بشواس جتا ہے سر آپ نے ہوتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی پر جو ہے بشواس جتا گیا ہے نہیں بپکشہ کہنا یہ ہے نتیجہ آنے کے بعد میں کی ای بی ایم نے اپنا اثر دکھایا ہے خسیاں نے ملنی کھمبان ہوچے اگر ملو ان کی اسی شیٹے آ رہی ہیں تو بھی ای بی ایم کا کمال ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کو ڈیو سو سیٹے ملنی تھی اور کانگریز کو تیس سیٹے یہ ای بی ایم کا ہی کمال ہے نشپکش جو آج اسی اور سو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایسا سب بات کریں جو شہری چھتر ہے اس کے انتہ بھارتی انتہ پارٹی کو لگاتار بڑک ملی تھی اور وہی بات کے رولر چھتر میں تو بھارتی انتہ پارٹی کانگریز سے بہت پچھلی یہی ایک سوچنے کا وشہ ہے بھارتی انتہ پارٹی اس پر چنتن اور منن کرے گی ایک سو تیرہ سیٹے اس سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی پہ تھی پر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایک اور پردیش آج بھارتی انتہ پارٹی نے کانگریز سے چھن لیا بھارتی انتہ پارٹی کا نارا تھا موڈی جی کا نارا تھا کانگریز مکت بھارت آج اسی کڑی میں ایک اور پردیش کانگریز سے چھن لیا ہمارچال پردیش آج کاشوین سے لے کر کنیا کماری تک بھارتی انتہ پارٹی کا پرچن لہرانا ہے کانگریز دن پرتی دن اس ساڑے تین سال میں سترہ گاجیوں میں اپنے چنام ہار چکی ہے اور کیا چاہیے اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ بپاکش جو ہار چکا ہے حتاش نراش بپاکش کا لگتاہ جو راول گانڈی کے انٹرویو پر پاوندی لگائی گئی تھی اس کی وجہ سے جو روڈ شو موڈی جی نے اچانک بتا رہا ہے یہ سب کچھ نہیں ہے جاتی بات پر لے جا کر انہوں نے گجرات کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا تھا کہ کانگریزی کیا کرتے ہیں موڈی جی نہ کہا تھا لٹکانا بھٹکانا پھر آخری میں اٹکانا راول گانڈی راستیا جیکش بن چکے ہیں گجرات چنا نتیجہ آنے سے پہلے ہی ان کو یہ پدھ دیویا گیا انہوں نے معلوم تھا کہ میں کل جسل نہیں منا پائیں گے ہمارچل میں ایک اور سرکار ہوں کی جانے والی ہے سورہ بارہ سینٹیں بارہ کی بارہ جیت کیا ہی چودہ میان جیت کا شریک اس کو دینا چاہیے بھارتی جنتہ پارڈی کی نیتی ہوگی بھارتی جنتہ پارڈی کی نیتی وکاس بھرستہ چار مکت گھوٹالوں سے مکت ہم نے سرکار دیا گریبوں کے لیے کام کیا ہے تمام پردھان منتری جی نے کتنی یو جنائے چلا ہی ارے وہ جو کہہ رہے تھے کہ گجرات میں کیا وکاس ہوا ہے تو شریمان ستر سال تو آپ نے بھی اس دیش پہ راج کیا ہے آپ نے کیا دیا یہ آپ ہی کیا بھارت کی جنتہ کٹ رہی ہے پبلک ٹی بھی آپ کی آواز